اینڈیا ٹی وی آپ کی آواز کنڈا نے بھارت کے ایک راجنائی کو نشکاست کیا آتنکی سنگھتن خالستان ٹائگر فورس کے چیف ہردیب سنگھ نجر کی ہتیا کی جانچ میں دخل دینے کا روپ ہے کنڈا کے پی ایم جسٹن ٹروڈو نے بھارت پر بڑا عروف لگایا کہا خالستانی آتنکی ہردیب سنگھ نجر کی ہتیا میں ہو سکتا ہے بھارتی ایجنسیز کا ہاتھ پی ایم ٹروڈو نے کنڈا کی سنسد میں کہا کنڈا کی ایجنسیاں بھارت اور ہردیب نجر کی ہتیا کے بیچ کنیکشن کی جانچ کر رہی ہیں آج اعتحاسک پل کا گواہ بنے گی سنسد سنسد کی نئی بلڈنگ میں آج سے چلے گا وشیش ستے نئی سنسد بھمن میں آج سوا ایک بجے لوگ سوا اور سوا دو بجے راج سوا کی کاربائی شروع ہوگی بیس ستمبر سے نئی سنسد بھمن میں نیمت طور پر کام کاج ہوگا پرانے سنسد بھمن کے سنٹرل ہال میں آج صبح سوا نو بجے جھٹیں گے سبھی سانسد ساڑھے نو بجے سانسدو کا فوٹو سیشن ہوگا فوٹو سیشن کے بعد سنٹرل ہال میں ایک سمارو کا آئی جن کیا جائے گا صبح گیارہ بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک سمارو ہوگا سنٹرل ہال کے کارکرم کو اپراش پتی سپیکر اور پی ام کریں گے سمبودت سنسدوں کو آج دیا جائے گا خاص طوفہ بھارت کا سمیدھان سمارک سکے اور نئی سنسد پر آدھار چکٹ کا ایک اپھار بیگ دیا جائے گا سمیدھان کی کوپی لے کر سنسد کی پرانی امارت سے نئے سنسد بھمن میں پرویش کریں گے سمی سانسد یہ موڈی کریں گے دوائی نئے سنسد بھمن میں پرویش سے پہلے موڈی کیبنٹ کا بڑا فیصلہ سنسد کے وشش سطر میں پیش ہوگا مہیلہ آرکشن بل مہیلاؤں کو مل سکتا ہے 33 فیصد آرکشن سنسد میں 27 سال سے لمبیت ہے مہیلہ آرکشن بل دیوگوڑا سرکار کے کارکال میں 1996 میں کیا گیا تھا پیش 1999 میں واجپی سرکار نے بھی اسے آگے بڑھایا یو پی سرکار کے دوران 2010 میں راج سبھا میں پاس ہوا تھا مہیلہ آرکشن بل لیکن لوگ سبھا میں لمبیت تھا کانگرس ماہ سچف کیسی ویڑو گوپال نے مہیلہ آرکشن بل کو بتایا کانگرس کا برین چائنڈ کہا کانگرس نے نکائچ نوہوں میں مہیلاؤں کو دیا 50 فیصد آرکشن کیسی ویڑو گوپال نے مہیلہ آرکشن بل پر سمتھن کی بات کہی بولے اگر کیند سرکار گمبیر ہیں تو اسی سطح میں بیل پاس کرنا چاہیے جیہرام لمیش نے موڈی کیابنٹ کے فیصلے کا سواگت کیا کہا مہیلہ آرکشن لاغو کرنا کانگرس کی پرانی مانگ ہے جیہرام لمیش نے کہا سربدلی بیچھک میں مہیلہ آرکشن بل پر چرچہ کی جا سکتی تھی لیکن پردے کی پیچھے والی راج نیتی کوئی بجائے اس پر عام سہمتی بنائی جاتی تو بہتر ہوتا سپانیتہ اسٹی حسن نے مہیلہ آرکشن بل پر سمرتھن جتاتے وے کا ہماری مانگ تیتیس فیصد آرکشن میں او بی سی ایسٹی اور علپ سنکھنک سماج کی مہلاؤں کو الگ سے آرکشن دیا جائے پی ایم مودی کے اگوائی میں ہوئی کیابنٹ کی بیٹھک سنسط کے انکسی بھون میں قریب ڈیر گھنٹے بیٹھک چلے پرانی سنسط میں آخری دن سونیا گاندھی ایکٹیو نظرائیں ادیرنجن کے بھاشن کے دوران بار بار انہیں ٹوکتی دیکھی ادیرنجن کے ذریعے سونیا گاندھی یوپی سرکار کے کام کاج بھی گنواتی نظرائیں لگتار بولنے کے لیے بھی کہتی رہی ادیرنجن چودری نے راجب گاندھی کو آئی ٹی کرانتی کا اجنگ بتایا کہا کانگس نے بنایا سوچنا کے ادھکار کا خانو سنسط کی ناکامیوں کی بھی چرچہ ہونی چاہیے پرانے سنسط بھون نے آخری دن کی کاروائی میں بولے اسدودین اویسی نئے سنسط بھون کو لے کر بولے اویسی کہا پچھ بدلنے سے نہیں گیم بدلنے سے بدلاؤائے گا انسی پی نیتا سپریہ سولے نے سوشمہ سوراج اور ارنجیٹلی کو یاد کیا کہا وہ ہمیشہ سہکاری سنگوات کی بات کرتے تھے موڈی سرکار کا فیصلہ وشش سطر کے دوران سنسط میں پیش نہیں ہوگا چناوائی اپنوں کی نیوکتی والا بل اے آئی مائی ایم چیف سبد الدین اویسی کا راحل گاندی پر وڑا حملہ کہا وائنارڈ میں مسلمانوں کی وجہ سے جیتے ہیں راحل گاندی اویسی نے کہا آج لوگتندر کو بچانے کے لیے مسلمان لڑ رہا ہے کوئی سیکویلر نہیں لنچنگ مسلمانوں کی ہو رہی ہے کسی سیکویلر کی نہیں کانگریس پر بی آر ایس ایمل سی کے کے قویتہ کا نشانہ یہ پارٹی کبھی اے آئی یو ڈی ایف کے سانسد بجردین اجمل نے انڈیا گڑ بندن پر اٹھایا سوال کہا ان کے منچ پر ایک بھی مسلمان نظر کیوں نہیں آتا بجردین اجمل نے کہا جب انڈیا گڑ بندن کو ایک ایک سیٹ کی ضرورت پڑے گی تب انہیں بتائیں شفیق الرحمان برک کی معاوتی اور اویسی سے گزارش تیسرے موچے کی تیاری کی جگہ انڈیا اعلانس میں شامل ہو سانسد کی وشش سطر کو اس پی سانسد شفیق الرحمان برک نے بتایا دھوکہ کہا ویپکش کے ایک جٹھ ہونے سے بی جے پی گھبرائی ہوئی ہے ایم پی میں بی جے پی کے جن اشیرواد یاترہ کی جواب میں آج سے جن ناکروش یاترہ نکالے گی کانگریس گیار آزار چار سو کلی میٹر کی یاترہ ہوگی کانگریس کی جن ناکروش یاترہ میں جاتیگت اور اسثانی سمیگرن کا رکھا گیا ہے دھیان کانگریس کے چناوی رت میں دگوجہ سنگھ کی تصویر نہیں لگائی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کانگریس کی سوچ ہی سمجھی رہو نہیں تھی ایم پی کے ویدیشہ میں نکلی بی جے پی کی جن عاشرواد یاترہ سیم شیوراج کے ساتھ اسم کے مکہ منتری ہیمنتہ بسوہ سرما بھی شامل ہوئے انڈیا گٹ بندن نے ہمارے سناتن دھرم کا اپمان کیا جنتائنی جواب دے گی مکہ منتری شیوراج کا نشانہ ایم پی میں بولے ایسم کے سیم ہیمنتہ بسوہ سرما راہو دانڈی جان لے سناتن دھرم تھا اور ہمیشہ رہے گا نیتیش کمار پر پرشاند کی شور کا نشانہ کا دوہزار چوبیس کے لوگ سوہ چناوی کے نتیجوں کے بعد نیتیش کس دشاہ میں جائیں گے کوئی نہیں بتا سکتا راشتری لوک جنتا دل نیتا اپیندر کشوہ نے نیتیش کمار کو انڈیا میں شامل ہونے کرے ہوتا دیا کہا جتنے دن وہاں گزاریں گے آئیو اور کم ہوتی جائے گی نیتیش کے جل چناو والے بیان پر راجی پتاپ روٹی کا تنز اب تو وہ بھوشوانے بھی کرنے لگے بھگوان رام میرے سپنے میں آئے اور کہا مجھے بکنے سے بچا لو بیہار کے شکشہ منتری چند شکر یادف کا بیان جمہ کشمیر کے اننت ناغ میں ساتھویں دن بھی انکاؤنٹر جاری ہے آتنکیوں کے اور قریب پہنچ چکی ہے سینہ گفا کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اننت ناغ میں سرچ آپریشن کے دوران سینہ کے جوان پردیپ سنگھ کا شب ملا تیرہ ستمبر سے لاپتہ تھے پردیپ جمہ کشمیر میں ایک اور آتنکی حملہ شنگرن میں سینہ کی گاڑی پر فائرنگ جوابی کاروائی میں فراد ہوا پنجاب کے موگا میں کانگرس کے بلوک پردھان کی گولی مار کر ہتیا سسٹریو میں قید ہوئی پوری باردار بلوک پردھان بلجندر سنگھ بلی پر بیتی شام دو اگیات بائک سواروں نے حملہ کیا گھر میں گھس کر ماری گولی بلجندر کو پیٹ اور پیر میں گولیاں لگیں بلی کے گھر میں پیپر سائن کروانے کے بہانے گھس سے تھے دونوں حملہ ور دونوں حملہ ور گولی مارنے کے بعد موقع سفرات پلیس دونوں کی تلاش میں جھوٹی ہیں مدربرنیش کے جبلپور میں آدیواسی چھاتر آواز میں فوڈ بوائزنین کے شکار ہوئے بچے اسپتال میں بھرتی کروائے گئے بچوں نے پیٹ درد اور الٹی کی شکایت کی فیلحال حالت استر ہے سیمپل جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے گجرات کے داہود میں بھاری بارش سے مچھن نالا باندھ ہوا اوورفلو آس پاس کے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے پاندھ کے اوورفلو ہونے سے سڑکے پانی میں دوبی ہیں آن جمجیون بری طرح سے پرباویت ہوا ہے وڑودرہ میں نرمانہ دیدی کا جلستر بڑھنے سے بارہ لوگ پانی میں فس گئے سینا اور گرامیڈوں نے رسکیو کیا برکل گاؤں کے ویاس بیٹ میں فسیتے لوگ سبی کو ناؤ کے سارے رسکیو کیا گیا چنہی میں بیتی شام ہوئی تیز بارش کئی لاقوں میں پانی بھر گیا بارش کے وجہ سے یا تایات پرباویت ہوا گاڑیوں کی رفتار پر برک لگ گئی اورشہ کے جگت سنگھ پور میں مہاندی میں دوبی ایک کار دو گھنٹے کے مشقت کے بعد لوگوں کو بچائے گیا جان بچانے کے لئے کار سوار لوگوں نے پیڑ اور کار کی چھت کا سارا لیا فائر فائٹرز نے لوگوں کو سرکشت نکال لیا آس پاس موجود لوگوں کی وجہ سے ٹلا بڑا حادثہ ترند گھٹا کی خبر فائر بریٹ کو دے دی گئی ممبئی کے وڈالا میں گھڑپتی کا بھوے سواغت گاجی باجی کے ساتھ لائی گئی بھگوان کی پتیما ممبئی کے کھیتواری میں 45 فید گھنیش کی پرتیما ستھاپیت کی گئی مہاراش کی سب سے اونچی مورتی ہونے کا داب ناکپور میں بھی گھنیش اتصاف کی دھوم ڈھولنگاڑوں کی دھن پر لوگ پرتیما کو لے کر آ رہے ترپورہ کے مکہ منتری منک سہا نے وشال گھڑ میں ایک گھنیش پنڈال کا دورہ کیا لوگوں کو گھنیش چطورتی کی شب کام لائے دی 36 گھڑ کے رائیپور میں چندیان تھری کے تھیم پر بنا ہے گھنیش پنڈال لوگوں کے لیے بنا آدھرشور کا کن بھولکاتا میں بھی چندیان تھری کی تھیم پر گھنیش پنڈال بنایا گیا ہے لوگ بڑی تعداد میں دیکھنے پہنچ رہے ہیں ایکٹریس شلپا شٹی اور آچھونڈرا کے گھر پدھارے گھڑپتی آرتی کے بعد ناریل پڑ کر سواگت ہوا ٹی وی ایکٹریس اپرنا دیکھشت کے گھر آئے گھڑپتی اپرنا نے آرتی کی ناجگاہ کر بپا کا سواگت کیا پوری میں سینڈ آرٹس سودرشن پٹنایک نے گھڑیش چطورتی کے لیے وشو شانتی کا سندیش دیا اسٹیل کے کھٹورے سے بھگوان گھڑیش کی ریت کی مورتی بنائی کیرل میں نپا وائرس کے کل تئیس مریض بھرتی ہیں سواست منتری وینہ جورج کا بیان ہائی رسک لسٹ میں تین سو باون لوگ ہیں موہن بھاگوت 22 سے 24 ستمبر تک یو پی کے دورے پر رہیں گے عوض پرانت کے سوہم سفقوں سے باتچیت کے ساتھ کئی کارکوں میں شامل ہوگے ڈلی میں اڑان بھون کا ادھگاتن جوترد سندھیا بولے دیش کے انتیم چھوڑ تک ہوائی سیوہ پہنچانا ہمارا سنکلپ ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی بیٹھک میں بڑا فیصلہ سمپتی میں مہیلاؤں کی حصہ داری سنشت کرنے کے لیے آندولن چلائے جائے گا تمیناڈو کے مندروں کے گرب گریہ میں اب مہیلہ پجاری بھی پوجا کریں گی تین مہیلاؤں نے پجاری بننے کی ٹرینی پوری کی ڈلی کے اندرہ گاندھی سٹیڈیم میں ہری تعلیقہ تیج مہتصف مکی اتھیتی کے طور پر انڈیا ٹی وی کے چیئرمن رجت شرما اور مینیجن ڈیریکٹر رتو دھوان شامل ہمارو سواہیمان ٹرسٹ نے آئیویت کیا تھا پرگرام کارکرم میں نیپال کے کئی کلاکار اور یو گروہ سوامی رام دیو کی موجود رہے ہیں رجت شرما نے مہیلاؤں کو ہری تعلیقہ تیج کی بدھائی دی کہا مہینہ آئے اب چند ویان بھیجتی ہیں ان کے ہاتھ میں تھالی تو دوسرے میں کمپیوٹر ہونا چاہیے مدبردیش کے کھنڈوا سے سامنے آیا ڈرون سے لیا گیا آدھی شنکرہ چاری کی نرمانہ دھین پرتیما کا ویڈیو ایک سو آٹھ فیٹ اونچی ہے یہ پرتیما وارانسی کے کاشویشنات مندر پہنچے مکرمتی یوگی ویدی ویدان سے پوچھا کی اتری عراق میں ترکی نے کردستان ورکرز پارٹی کے ممبرز کپر اٹیک کیا حملے میں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں پیروہ میں بڑا سالک حادثہ پیسنجر سے بھری بس کھائی میں گری بیس لوگوں کی ماؤں پیسنجر بس میں قریب ایک سو پچاس میٹر گہری کھائی میں گر گئی اٹھارہ زخمی لوگوں کو بچا آئی گیا ہے بلگاریا میں نیوی نے ایک موٹار شل کو ڈیفیوز کیا سمندر کے کنارے شل میں ویسپورٹ کا ویڈیو ریلیز کیا گیا روسی نوسینا نے پوروی سمدھر میں کیا یودھا بھیاس قریب پچاس یودھا پوت سبمرین ویمان اور ہیلیکاپٹر نے ڈریل میں شرکت کی روسی نوسینا کے دس ہزار سینکوں نے یودھا بھیاس میں حصہ لیا یودھا پوت سے میزائلز کو داغنے کی کا اب بھیاس کیا گیا روسی ایڈیرنا میں بناشکاری بار اب تک دس ہزار سے زیادہ لوگ اس میں لاپتہ ہیں رسکیو کام اب بھی جاری ہے بار میں اب تک قریب ساڑھے گیارہ ہزار لوگ کے بارے جانے کیا شنکہ ہے تیس ہزار سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن میں ساڑھے تیس فیصد کا اچھال اب تک آٹھ لاکھ پینسٹ ہزار کروڑ پر پہنچا ہے نیٹ ڈائریکٹ ٹیکس کا کلیکشن آسٹریلیا کے خلاف تین ونڈے میچز کی سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کے اعلان پہلا میچ بائیس دوسرا چوبیس اور تیسرا مقابلہ ستائیس ستمبر کو کھیلا جائے گا روہیت ویراد تھاردک کو آسٹریلیا کے خلاف دو ونڈے میچز میں ارام دیا گیا کہ ہل وراہل سمالیں گے ٹیم کی کمانڈ ایشیا کپ میں چوٹل ہوئے اکشر پٹیل کو آسٹریلیا کے خلاف ونڈے سیریز میں کھیلنے سے پر ابھی سیسپنس ہے بانگلہ دیش کے خلاف سپر فور کے بیچ میں چوٹ لگ گئی تھی اکشر کو لے کر روہیت شرما نے دیا بیان کا اکشر کو چوٹ جو لگیے وہ معمولی ہے دس سے بارہ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی روی چندر نشوین کی ٹیم میں ہوئی باپسی ورلڈ کپ ٹیم میں بھی جگہ بنا سکتے تھے ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم بیسٹ پردیشن کرنے کو تیار ہے ویرات کولی کا فین سیوادہ ورلڈ کپ جیت کر پورا کریں گے سپنا پور پاکستانی کرکٹر وسیم اکرم کا بیان بمراہ کو اپنی لائے برقرار رکھنے کے لیے آسٹریلیا کے خلاف دو ونڈے منچ کھلنے جائے پوروز کرکٹر کپل دیو نے بھارتی ٹیم کی تعریف کی کہا ایشیا کپ میں ٹیم نے کمال کا پردیشن کیا کرکٹ ورلڈ کپ کو لے کر بولے کپل دیو ہماری ٹیم اچھی ہے لیکن ٹورنمنٹ کے لیے ابھی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے